مرد اپنی فطرت کے لحاظ سے تعدد ازواج کا مستحق ہے یہ بات یہ ہے کہ آپ کس چیز کے مستحق ہیں اور کس کے نہیں ہیں اس کا تجزیہ تو بعد میں کریں گے اصل چیز یہ ہے کہ آپ اس دنیا میں کیا اپنی ہر چیز کو پورا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہیں بنیادی بات یہ ہے یعنی یہ دنیا اس اصول پر نہیں بنائی گئی کہ میری فطرت کے جتنے تقاضے ہیں وہ سب کے سب میں پورے کرنے کے لیے یہاں آزاد ہوں اس کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے تو وہاں یہ سائے تقاضے پورے کر لیے گا وہاں یہی اصول ہے نا اس دنیا میں یہ جو ہم ایک ہی بیوی پہ اقتفاہ کرتے ہیں تو اپنے لیے کرتے ہیں تاکہ گھر بنے اولاد ہماری رہے اعتماد کی فضا رہے بڑاپے میں ایک دوسرے کے کام آسکیں تو ان سب چیزوں کے لیے کچھ عصار کرنا پڑتا ہے تو یہ عصار مردوں کو بھی کرنا ہوتا ہے عورتوں کو بھی کرنا ہوتا ہے وہ بھی کرتی ہیں بہت سے معاملات میں ہم بھی کرتے ہیں تو اس لیے جب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ایک ہی بیوی پہ اقتفاہ کریں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہ کر لیں اپنے لیے کوئی مفسدہ پیدا نہ کر لیں اگر آپ کے ہاں کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہو رہا کوئی مفسدہ بھی نہیں ہے میاں بیوی راضی ہیں تو ہم کب مداخلت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی پابندی نہیں لگائی موسیقی